السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بھنڈی کیمہ کی ریسیپی بہت ہی آسان ریسیپی ہے لیکن اچھا بھنڈی کیمہ بنانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھنڈی کیمہ بہت ہی مزیدار اور لا جواب سے تیار ہو تو کیمہ اور بھنڈی دونوں کا بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہونا بہت ضروری ہے تو چلیے چلتے ہیں بھنڈی کیمہ کی ریسیپی کی طرف یہاں پر میں نے بھنڈی لیا ہے یہ بھنڈی میں منڈی سے لائی تھی تو آپ چیک کر لیں گے کہ اس میں سے کتنی صاف نکلتی ہے اور میں نے یہاں پر کیمہ لیا ہے سات سے آٹھ سبز مریچ لے کر اس طرح سے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک اٹھا لسن کے لیا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا ادھرکا اور دو پیاز درمیان سائز کے لے کر یوں اس طرح سے موٹے موٹے کاٹ لیا ہیں اور بھر ٹوماٹر بھی اسی طرح سے چوپ کر لیا ہیں اب یہاں پر میں نے پریشر کوکر لیا ہے کیمہ گل لانے کے لئے میں اس میں کیمہ شامل کر دوں گی اور اس کے بعد اس میں پیاز اور ٹوماٹر اٹ کر دوں گی پیاز میں نے اس طرح سے گول کاٹے ہیں لیکن بہت ہی موٹے موٹے کاٹے ہیں کیونکہ کیمہ کے ساتھ گل جائیں گے بالکل اس کے بعد میں نے اس میں لسن اٹ کر دیا ہے ادھرک کو میں نے کوٹ لیا تھا ایک بڑا چمچ تیار ہوا ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے کیونکہ حساب سے میں یہاں پر دو بڑے مک پانی کے شامل کروں گی پانی شامل کرنے کے بعد اس میں سوکھے مسالہ جات اٹ کر دیں گے میں نے اس میں ٹو ٹی سپون کرینڈر پاورڈر اٹ کر دیا ہے اور ٹو ٹی سپون ہی میں ریڈ چلی پاورڈر اٹ کر دوں گی کیونکہ ہم نے بھنڈی کیمہ تھوڑا چٹ پٹا سا تیار کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں میں ٹرمک پاورڈر اٹ کر دوں گی اب میں اس کو کوکر لگا لوں گی پریشر کوکر میں نے بند کر دیا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ میں کیمہ بہت ہی اچھی طرح سے گل جائے گا یہاں پر میں نے بھنڈی کاٹ لیا ہے کافی ساری بھنڈی اس میں سے خراب نکلی ہے اتنی بھنڈی سافتی جو ہم نے کاٹ لیا ہے اب ایک پین لیا ہے اس میں آئل گرم کر لیں گے بھنڈی کو فرائی کرنے کے لیے آئل زیادہ نہیں لینا بس اتنا لینا ہے کہ پینڈے پہ اچھی طرح سے پھیل جائے ہمیں اس میں بھنڈی شامل کر دوں گے اور ہلکی آنچ پر تقریباً پندرہ منٹ تک بہت ہی اچھی طرح سے اس کو فرائی کروں گی تاکہ بھنڈی تھوڑی سی خستہ خستہ اور مزیدار سی تیار ہو اچھی طرح سے آئل کے ساتھ مکس کر لوں گی اب میں اس میں جو میں نے سبز مچ کاتی تھی آدھی سبز مچ اس میں بھنڈی میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا میں نے زیلہ لیا ہے ہاتھوں پر مسل کر وہ اس میں شامل کر دوں گی سبز مچ ایڈ کرنے سے جب وہ فرائی ہوگی تو خوشپو بہت ہی اچھی آئے گی تھوڑے سی کوئی انڈر سیڈز لے کر میں نے یوں ہاتھوں پر مسل کر وہ بھی بھنڈی میں شامل کر دیئے ہیں اس طرح سے بھنڈی خستہ ہوگی اور چار سے پانچ میں نے اس میں کلونجی کے دانے شامل کر دیئے ہیں اور میں اسے ہلکی آنچ پر بہت ہی اچھی طرح سے فرائی کروں گی اور مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ بھنڈی جلے نہیں اور برابر سے اس کے فرائی ہو یہاں پر دیکھیں ہماری بھنڈی فرائی ہو چکی ہے پس ایسی بھنڈی فرائی کرنے ہی ہے اور چمچ ہلاتے ہوئے بہت خیال رکھنا ہے کہ بھنڈی ٹوٹے نہیں نہیں تو اگر بھنڈی ٹوٹ گئے تو وہ مزے کی نہیں بنے گی یہاں پر میں نے پریشر کھول لیا ہے یہاں پر دیکھیں کیمے کا پانی بھی خوشکو چکا ہے اب ہم اسے بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس میں کوئی ہیک نہ آئے یہاں پر میں نے اس میں دو بڑے چمچ آئل شامل کر دیا ہے آئل میں ایک حساب سے شامل کروں گی کیونکہ بھنڈی فرائی کرتا ہوئے بھی میں نے آئل شامل کیا ہے اور باقی کی جو سبز میں بچی ہوئی تھی وہ بھی میں نے کیمے میں شامل کر دی ہیں اب میں کیمے کو بھون لوں گی کیمے کو میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں اسے بھنڈی کے اندر شامل کر دوں گی سارک کیمہ اسی طرح سے بھنڈی میں شامل کرنے کے بعد اسے بہت ہی اچھی طرح ہلکے آتوں سے مکس کرنا ہے بھنڈی کیمے میں اس طرح سے آپ مکس کریں تاکہ بھنڈی بھی نہ ٹوٹے اور اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ہلکی آنچ پر ہی اسے تھوڑی دیر کیلئے مزید پکاؤں گی اور یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار سے بھنڈی کیمہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی لا جواب تیار ہوئا ہے ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے اب میں اسے ایک بال میں نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنا مزیدار سے بھنڈی کیمہ تیار ہوئا ہے اب میں اس پر فریش کوئی انڈر لیوز چھڑک دوں گی یہ تب ہنڈی کیمہ بہت ہی مزیدار سے تیار ہوئا ہے اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ ہنڈی کیمہ کس طرح سے تیار کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل کا آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اس طرح آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جائے گا تیکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ نگے بان